لوگ ایسی بات کرتے ہی نہیں پاکستان میں کسی کو حمد ہوتی ہی نہیں یہ سوال اٹھانے کی کہ نائنٹین سکسٹی فائیف میں ہم سے میس کیلکولیشنز ہوئی یقین دلانے میں مجھے دکت ہو رہی ہے لیکن جب ہندوستان پہ آپ نے یہ حملہ کیا تو امریکنوں نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ہتھیاریوں کی غلط استعمال کر رہے ہیں ہم ہندوستان پہ پریشر ڈال رہے تھے اکروس تسیز فائر لائنگ اپنی پوزیشن اپروف کر رہے تھے ان کو ان ایک اسٹیشن دلے ہم لانا چاہتے تھے اگر ہم چکن نیٹ کو کار دیتے لیکن ہندوستان کا انٹرنیشنل بورڈر کروس کرنا میں یہ کوئسٹن ان سے بھی پوچھوں گا جانا آپ سے فوران سیکری صاحب سے ناجونی شیخ صاحب سے یہ بڑا سٹیپ تھا یہ بڑا سٹیپ تھا ان کو یہ حمد کیسے ہوئی آج میری ایک کرکٹر سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے ایسی پوچھ لیا جیسے ہوتا ہے نا کہ جی یار پینسٹ کی جنگ کا یہ تنا شور و غوغہ ہے تو تم کیا سمجھتے ہو اس نے جس اینالوجی میں بات کی تو میں تو پریشان ہو گیا اس نے کہا بوس یہ ون ڈے کرکٹ میچ تھا اس میں تیر کھلاڑی جو ہیں وہ ناٹ آؤٹ رہے پاکستان کشمیر کو آؤٹ نہیں کر سکا اور انڈیا سیالکورٹ اور لاہور کو آؤٹ نہیں کر سکا اور فیصلہ پھر تھرڈ ایمپائر کے پاس گیا جو کہ روس تھا تاشکند میں اس نے جا کے فیصلہ کیا اور یہ میچ لائٹ چونکہ بیڈ لائٹ کی وجہ سے اچانک ختم کرنا پڑا اور پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ چیئر لیڈر اس کون تھے اس میچ میں اس نے کہا کاشوانی اور ریڈیو پاکستان شیخ صاحب میں میں نے تو شروع یہاں سے سوال کیا لوگ ایسی بات کرتے ہی نہیں پاکستان میں کسی کوئی حمد ہوتی ہی نہیں یہ سوال اٹھانے کی کہ نائنٹین سکسٹی فائیف میں ہم سے میس کیلکولیشنز ہوئی اب ہم اس کی ایناٹومی کے اندر ڈیپر جا رہے ہیں کہ میس کیلکولیشن ہماری اسی حد تک ہوئی نا ڈسپیوٹ تو ہمارا تھا کشمیر ہمارا ایک جنون کنسن تھا میس کیلکولیشن ہماری اس حد تک ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ایک آئیس پر انٹرنیشنل لاؤ ہمارا ڈسپیوٹ ہے یونائٹیڈ نیشن انڈرسٹوڈ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے جمہو ان کشمیر لاہور نہیں ہے سیالکورٹ نہیں ہے ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں امرت سر کے اوپر تو ہندوستان بھی اس جنگ کو جمہو ان کشمیر میں رکھے گا ہندوستان نے نیا پرنسپل انویڈ کیا اس وقت اٹو ٹٹرنکا اور انہوں نے کہا کہ نہیں سو ہندوستان نے ری ڈیفائن کیا ہر دفعہ ہندوستان نے چیزوں کو ری ڈیفائن کیا میرے سوال یہ کہ کیا یہ ری ڈیفینیشن ہندوستان کر سکتا تھا انیس سو پیسٹ پہ امریکہ کی تیسٹ انڈرسٹیننگ کے بغیر نہیں اور وہ تیسٹ انڈرسٹیننگ تھی آپ آپ کو یقین دلانے میں مجھے دکت ہو رہی ہے لیکن جب ہندوستان پہ آپ نے یہ حملہ کیا تو امریکنوں نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ہتھاریوں کی غلط استعمال کر رہے ہیں ہم نے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا ہم نے مقبوضہ جبو اور کشمیر میں ہم گھوسے دیکھو یہ دیفینیشن کا ایشو ہے سر ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے نا ایک لیگل ریالٹی ہے ایک پریکٹیکل پریکٹیکل وہ کہتے ہیں ہمارا ہندوستان ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہم ان کی دیفینیشن مان لیتے ہیں ٹھیک آپ آپ اپنی لیگل ڈیفینیشن پہ رہیے لیکن ان پریکٹس وہ لیگل ڈیفینیشن چلی نہیں ہم ہندوستان نے کہا کہ یہ ہم پہ حملہ ہے میں مانتا ہوں میرا تو سوال ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان نے سر میں مان رہا ہوں اس چیز کو کہ پریکٹیکلی انہوں نے کہا یہ ہمارا اٹھوٹٹنگ ہے لیکن اس سے پہلے تو انہوں نے بھی مانانا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ بھی مانتے تھے سر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے سکسی فائف تک بلکل بلکل مانتے تھے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا انہوں نے حل سملا اگریمنٹ میں بڑھنا لیکن وہ آگے کی بات ہے آپ جس پیریٹ پہ فوکس کر رہے ہیں اس پیریٹ میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکی آپ کے ساتھ نہیں تھے امریکانوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہتھیاروں کی غلط استعمال کر رہے ہیں اب آپ کہیں کہ سب ہم نے تو لیگلی اسی علاقے پہ ہماری پیشرفت ہوئی تھی جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہم نے ہندوستان پہ کوئی اٹائٹ نہیں کی تھی یہ صحیح ہے لیکن پریکٹیکل آہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں انٹرپیٹ کیا گیا اور آپ پہ اس کے بعد سینکشنز لگی ہم ہندوستان پہ پریشر ڈال رہے تھے اکروس سیز فائر لائنگ اپنی پوزشن اپروف کر رہے تھے ان کو ہم لانا چاہتے تھے اگر ہم چکن نیٹ کو کارڈ دیتے لیکن ہندوستان کا انٹرنیشنل بورڈر کروس کرنا میں یہ کوششن ان سے بھی پوچھوں گا جانا آپ سے فارن سیکٹری صاحب سے ناجونی شیخ صاحب سے یہ بڑا سٹیپ تھا یہ بڑا سٹیپ تھا ان کو یہ حمد کیسے ہوئی اگر ان کو امریکہ کا ٹیسٹ اپروفل نہیں تھا بہت بڑا سٹیپ تھا میرے خیال ہے کہ امریکہ فرانکلی کشمیر سے تانگ ہو گیا تھا سن سن کے انہوں نے کوشش کی تھی سکسٹی ٹو سے سکسٹی فائف انڈیا پہ تھوڑا بہت پریشن ڈالا تھا لیکن ہمیشہ پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ ہم چھوٹا ملک ہیں انڈیا کے مقابلے میں انڈیا کو کوئی نراز کی امپورٹنس زادہ تھی اس وقت بھی بلکل انڈیا اور چائنہ کا پسچ ہمیشہ مقابلہ رہا ہے کہ دو ایشن جائنٹ سے چائنہ اور انڈیا کی جنگ ہو چکی تھی سکسٹی ٹو میں جس میں انڈیا تو امریکہ بہت پریشان تھا تو امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا پھر کمزور ہو تو چائنہ کو بھی فائدہ ہو تو پاکستان کو بھی فائدہ ہو